اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے پچھلے کچھ لیکچرز میں جب ہم نیوکلیر فیوجن کی ریاکشنز کو سٹڈی کر رہے تھے میں نے ایک بات یہ کی تھی کہ ہماری سورج کا جو ایکسپیکٹڈ لائف ٹائم ہے یعنی کہ ہماری سورج کی زندگی کا جو دورانی ہے وہ تقریباً دس عرب سال ہوگا اور میں نے کہا تھا کہ میں فیوجر کی کسی ویڈیو میں آپ کے سامنے اس بات کا ثبوت پیش کروں گا کہ ہمیں کس طرح پتہ ہے کہ سورج کا جو لائف ٹائم ہے وہ دس عرب سال کے راؤنڈ آباؤٹ ہوگا یوں تو ستاروں کی ایج کو فائنڈ آؤٹ کرنے کا یا ڈیفائنڈ کرنے کا کوئی ایک طریقہ نہیں ہے اور بسیکلی ہم کسی بھی سٹار کی لومیناسٹی کی مدد سے یہ یا اس کی میس کی مدد سے یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس کا جو لائف ٹائم ہے جو اس کی عمر کا دورانیاں ہے وہ کتنا ہوگا لیکن چلیں آج میں آپ کو ایک تھوڑی سیمپل سی کالکولیشن کر کے یہ دکھاتا ہوں کہ کس طرح ہمیں یہ بات پتہ ہے کہ سورج کا جو ایج ہے جو اس کی ایج ہے جو اس کی لائف ٹائم ہے وہ دس ارب سال لوگ پر محیط ہوگی تو ان لیکچرز کے اندر میں نے آپ سے بھی بات کی تھی کہ ہمارا سورج ہے وہ ایک سیکنڈ میں چھ سو ارب کلوگرام ہائیڈروجن کو ہیلیوم میں کنورٹ کرتا ہے یعنی کہ ہمارا سورج جو ہے وہ اس کا جو میس کنزمشن ریٹ ہے that is 6 times 10 raised to about 11 kg per second یہ تو ہو گیا سورج کا mass consumption rate اب ہمارے پاس total mass of the sun جو سورج کا total mass ہے that is 2 times 10 raised to about 30 kg اب کسی بھی سٹار کے core کا جو mass ہے وہ اس کے total mass کا تقریباً 10 فیصد ہوتا ہے تو ہم سورج کے mass کا جب 10 فیصد نکالیں گے تو ہمارے پاس سورج کے مرکز کا mass جو ہے و آجے گا so to find the mass of the sun's score we will take 10% of this number so after we take 10% of this number ہم 10% کو 0.1 لکھ سکتے ہیں کیونکہ 10% کا مطلب 10 by 100 ہوتا ہے اور 10 by 100 can also be written as 0.1 اگر آپ 0.1 کو اس نمبر سے مطلق کریں تو ہمارے پاس آج لے گا 2 times 10 raised to about 29 kg اب ذرا اگر ہم اپنا دماغ یوز کریں کہ اگر ہمارا سورج ایک سیکنڈ میں اتنا mass جو ہے وہ یوز کر رہے اور اگر اس کے core کا total mass اتنا ہے تو اگر ہم total mass کو divide کر دیں mass consumed per second سے تو ہمارے پاس سورج کیا جو lifetime ہے وہ آجے گا یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر سورج اتنے rate پر mass کو consume کر رہا ہے تو اتنا mass consume کرنے میں اسے کتنا وقت لے گا وہ ہی اس کی age ہوگی so we will write lifetime of the sun equals mass of the sun divided by mass consumed per second so if you divide these two numbers the kilograms will cancel out and جو second ہے وہ پر جا کے positive ہو جے گا and the answer comes out to be approximately 10 to 17 seconds which can be written as 10 billion years so that's how we can say کہ ہمارے سورج 10 عرب سال تک چمکے گا یا اس میں 10 عرب سال تک nuclear reactions ہوتے رہیں گے 10 عرب سال تک اس کا جو چمکنے کا عمل ہے وہ جائے رہے گا اب اسی calculation کو ہم چاہیں تو energy کی شکل میں بھی کر سکتے ہیں پچھنے لیکچرز میں ہم نے یہ بھی سکھا تاکہ ہمارا جو سورج ہے وہ ایک ساکڑ میں 3.8 10 raised to power 26 joule energy خارج کرتا ہے ہمارے سورج کے کور میں کیا ہوتا ہے کہ چار hydrogen atoms جب fuse ہوتے ہیں تو ایک helium atom بنتا ہے اب ہم nuclear physics میں پڑھتے ہیں mass defect کو یعنی کہ جب آپ دو نکلائے کو fuse کرواتے ہیں تو ان سے بننے والی نکلائے کا جو mass ہے وہ ان دو نکلائے کی mass کے سم سے کم ہوتا ہے یعنی تھوڑا بہت mass جو ہے وہ lose ہو جاتا ہے اس کا loss ہو جاتا ہے energy کی فارم میں تو اگر آپ چار hydrogen atoms کو fuse کروائیں تو 0.7% mass جو ہے وہ lose ہو جائے گا energy کی فارم میں تو اگر ہم نے کسی بھی چیز کا total energy نکال نہیں ہو تو ہم formula use کرتے ہیں e is equal to mc square یہ Einstein کا famous formula e equals mc square یہاں m کی جگہ ہم سورج کا mass رکھیں گے سورج کا mass ہم جانتے ہیں کہ 2 times 10 square 30 ہوتا ہے جو c square basically speed of light کی value ہے اور اگر ہم 0.7% کو لکھیں fraction کی فارم میں so that comes out to be 0.007 10 square اب آپ already جانتے ہیں پچھلی سائیڈ میں آپ نے دیکھا کہ جو sun کی core کا mass ہے وہ اس کی total mass کا 10% ہے تو آپ simply اس پوری equation میں 0.1 کا factor ایڈ کر دیں گے and if you multiply all of these numbers the energy comes out to be 1.3 times to 44 joule یعنی کہ یہ وہ energy ہے جو سورج کا core produce کرے گا اس کی پوری زندگی کے دوران that is the total energy the sun's core can produce over its lifetime اب simply ہم یہ کیا کرنا ہے ہم نے اس number کو total energy the sun can produce will be divided by energy emitted by the core of the sun in one second یعنی کہ اگر سورج اس rate پر energy خارج کر رہا ہے تو total energy خارج کرتے کرتے اس کو کتنا وقت لگ جائے گا that is our main point simply ہم total energy 10 core can produce اس کو divide کر دیں گے energy emitted by the core per second and if you divide these two numbers you get 10 years to pass 70 seconds اور اگر آپ ان کو years میں convert کریں we get 10 billion years یہاں پہ 10 عرب سال so that's how we know کہ ہمارا جو سورج ہے اس کے جو age ہے اس کا جو lifetime ہے وہ 10 عرب سالوں پر محیط ہوگا انشاءاللہ فیوچر میں ہم مزید دیکھیں گے کہ ہم کس طرح ستاروں کی زندگی کے دورانیوں کو define کرتے ہیں and how we find find out the age of stars تب تک کے لیے مجھے permission دیجئے اور اگر آپ کا کئی question ہوتا تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھئے اللہ حافظ